السلام علیکم ناظرین میں ہوں نادیا فاروق اور میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں کل دو اہم خبریں نظر سے گزریں جس پر میں نے یہ سوچا کہ اس پر ویڈیو بنانا نہائی ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا بابری مسجد کی شہدت کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ وہاں رام مندر تعمیر کیا جا سکتا ہے اور آنان فانان چند سالوں میں رام مندر تعمیر کر دیا گیا اور گزشتہ چند دنوں پہلے رام مندر کا افتتا کیا گیا اور وہاں پہ ایک بہت بڑی تقریب کی گئی اور مسلمان جو تھے وہاں کے خاص کر ہندوستان کے جو مسلمان عیودیہ سے تعلق رکھتے تھے ایک انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ پھیلا ہے ان کے درمیان سب سے بڑی بات دلخون کی آنسل ہو رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پانسو سال مسلمانوں نے سجدے کی ہے جہاں کے گمبدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو یقین جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جہاں اللہ سے وابستگی آپ کو ملتی ہے اگر اس جگہ کو اس طرح سے مسمار کر کے اور اس جگہ پہ شرکیا کوئی جگہ بنا دی جائے جہاں پہ شرک ہو بد نصب ہو جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا اور اس طرح سے بیمانی کا فیصلہ کیا جائے اور اس فیصلے پہ عادن فاند عمل درامت کیا جائے تو یہ دل دکھانے والی بات ہے اور اس سے دل نہ صرف دکھے ہیں بلکہ خون کے آنسو رو رہے ہیں واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مسجد جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور دنیا میں سب سے پہلا قیام مسجد الحرام کا ہوا جس کی طرف مو کر کے آج تک مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نمازی مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد سے وابستگی اختیار کرتا ہے وہ اگر مسجد میں نہیں ہوتا تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں وہ اگر کسی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتوں کو اس کی مدد پر معمور کر دیا جاتا ہے وہ اگر بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مسجد میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس کا دل مسجد سے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بزاروں کو پسند نہیں فرماتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میری پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور میری ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بزار ہے تو یہ وہ جگہ ہیں جو مسلمانوں کے دلی وابستگیاں جہاں سے ہیں جہاں سے ان کی رکو سجود قیام کے مناظر دنیا دیکھتی ہے ان کے دل پر ثبت ہوتے ہیں ان کا رابطہ اللہ سے رہتا ہے ان کی وابستگی رب العزت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے اور جہاں جس مسجد میں پانس سال تک سجدے کیے جاتے رہے ہوں اللہ اکبر کی صدایں گنجتی رہی ہوں اور جس وقت پندرہ سو اٹھائیس میں بابری مسجد تعمیر کی گئی یہ ایک سپہ سالار تھا بابر کا زہر الدین بابر کا جس کا نام باقی ہر تھا الباقی اس نے یہ مسجد تعمیر کی گئی اور اس وقت تک رام مندر کا کوئی وجود نہیں تھا بلکہ اس وقت تک کسی کتاب میں تاریخ کے کسی حوالے میں رام کے مندر کا کوئی وجود وہاں پر نہیں ملتا اور ان تمام باتوں کو انڈیا کی سپریم کورٹ نے تسلیم بھی کیا تمام دلائل رد دلائل سنے گئے اور اس پر یہ بقاعدہ طور پر ایک سالٹ کیس تھا مسلمانوں کی طرف سے اور لگتا یہی تھا کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آیا لیکن ہندو تھا وہ حکومت کی آنے کے بعد جو کہ انتہا پسند ہندو کی حکومت ہے اس وقت اور اس ڈیسیجن نے جو کہ رام مندر کی تعمیر کے بعد جو افتدہ ہوا اور وہاں پہ جو مودی سرکار کے لوگ وہاں پہنچے پوری میڈیا انڈریسٹری کو انڈیا کی وہاں بلائے گیا تمام لوگوں نے شرکت کی اور اس کی بعد اس کو دنیا میں اس کی جو سیلیبریشن تھی وہ دکھائے گئے اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ جو لبرل سیکلر کا لیبل بھارت نے لگایا واہ ہے وہ مسمار ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور بھارت ایک دفعہ پھر وہی شودر برہنم برہمند کی جو شدت پسندی ہے اس کو لے کے اوبر رہا ہے یہ خود اس کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے اور انشاءاللہ ضرور ہوگا کیونکہ اللہ کا گھر ختم کرنے والے اس طرح پنپ ہی نہیں سکتے لیکن اس کے بعد جو دو خبریں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک خبر یہ ہے کہ ایک اور مسجد جو کہ چھے سو سال پرانی ہے دیلی میں شہید کر دی گئی ہے دیلی کے سنجیوان کا علاقہ ہے جہاں اس مسجد کو منگل کی صبح سے پہلے یعنی رات کی تاریکی میں شہید کیا گیا ہے جس کا نام اخوان جی مسجد تھی اور اس کے ساتھ تھی بحر العلوم ایک مدرسہ تھا جہاں پہ تقریبا کافی سارے طالب علم جو تھے وہ زیر تعلیم تھے نہ صرف دار العلوم کو مسجد کو مسجد کو مسجد کیا گیا بلکہ اس سے ملقہ علماء کرام کی کچھ قبریں تھیں جن کو مسجد کیا گیا اور یہ تمام کام دیلی ڈیولپنٹ آثورٹی نے رات کی تاریکی میں کیا ہے اور کشمیر میڈیا سروس نے اس کو رپورٹ کیا ہے کیونکہ باقی میڈیا پیس کی خبر نہیں ہے وہاں موجود جتنے لوگ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے یا تحجد کے لیے تو ان سے موبائل فن لے لیے گئے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا تاکہ کوئی ویڈیو اس کی نہ بن سکے اور بتائے جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جو نسخے تھے وہ محفوظ کرنے کے لیے جو مسجد کے امام تھے زاکر حسین صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو نسخے ان کو محفوظ کرنے جائے تو ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کو مسمار کر دیا گیا یعنی اب بابری مسجد کا ایک جو بڑا واقع ہو چکا ہے اور ان کو اتنا اس میں ان کا دیدہ دلیری دیکھ لیجئے کہ اب جتنی بھی مساجد ہیں بھارت میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی پاکستان سے کہیں زیادہ بڑی تعداد مسلمانوں کی بھارت میں رہتی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے دل کس طرح خون کے آنسو رہے ہوں گے اور کس طریقے سے وہ اس وقت اپنے آپ کو بیار و مددگار محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ایک عرب سے زائد مسلمانوں کی موجودگی میں اب تو تقریباً دو عرب کی قریب مسلمانوں کی تعداد ہو چکی ہے کیونکہ ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہی بتائی جاتی ہے لیکن بڑھتی ہوئی تعداد مسلمانوں کی جو انکریزنگ ریٹ ہے مسلمانوں کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بتائی گئی تعداد سے کہیں بڑھ کر ہے ان سب کی موجودگی میں یہ دیدہ دلی دیکھیں ہندو طوا حکومت کی کہ اس نے نہ صرف بابری مسجد مسمار کی ہے بلکہ اب جتنے بھی مساجد ہیں وہ بھی تمام کمزور پڑ گئی ہیں اور ان کو بھی خطرہ لہاک ہے کہ کسی بھی وقت یہ حکومت جو ہے وہ آکے ہماری مساجد کو مسمار کر سکتی ہے اس جگہ کو مسمار کر سکتی ہے جو کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے اور جس کے لیے مومن کا دل جو کہتے ہیں کہ جس کا دل مسجد سٹکا ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سات لوگ ہوں گے جس وقت کسی کو سایہ نہیں ملے گا عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں سے وہ لوگ سب سے اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے جو کہ مسجد کے لیے جن کا دل تڑپتا ہے جن کا دل مسجد سے وابستہ رہتا ہے مسجد سے لگا رہتا ہے یعنی وہ مسجد جانے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتے ہیں تڑپتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر کہا یہ وہ گھر ہے جہاں پہ دن رات ازانے ہوتی ہیں قیام ہوتا ہے سجود ہوتا ہے نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد ہندوستان میں رہتی ہے اور یہ اس وقت ایک ایسا فیکٹر ہے جس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بولنا چاہیے لیکن اس وقت مسلمان جس طرح خواب خرگوش کی مزے لے رہے ہیں خاص کر جو عرب ممالک ہیں میں کہتی ہوں کہ فلسطین اور غزہ کے معاملے پہ جو انہوں نے خواموشی اختیار کی ہے وہ تو ان کے ایمان پہ بہت بڑا نہ صرف سوالیاں نشان ہیں بلکہ ان کے انسان ہونے پہ بھی سوالیاں نشان ہیں لیکن اب جو یہ مساجد کے معاملے کے بعد آپ یو اے ای میں دیکھیں دوسری خبر میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وہ اور مزید دل توڑ دینے والی خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ یو اے ای میں دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا جا رہا ہے اور اتنا بڑا مندر ہے اور اگلے مہاں اس کا افتتہ کیا جا رہا ہے اس مندر کے لیے یو اے ای کی زمین ان کو مفت حرام کی گئی ہے اس کے ساتھ منارے بنائے گئے ہیں کیونکہ یو اے ای کی ساتھ ریاستیں ہیں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسلمان جہاں سے انسان کو جہاں سے مسلمانوں کی وابستگی اس مساجد کے ساتھ ہونی چاہیے جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو مسلمان کہنے پہ شبہ ہو بلکہ آپ کو انسان کہنے پہ بھی شبہ ہو جائے ضرورت کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کا آباد کیا جائے خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت سب سے زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ بڑی تعداد میں نامازی مساجد میں پہنچیں نہ صرف فجر کے وقت زہر اثر مغرب عشاء بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جو کہ وہاں قیام کریں وہاں پہ راتوں کو سجود اور رکو کریں تحجد پڑیں وہاں پہ صلات تذبیہ کی نماز عدا کریں اور کیونکہ مسلمانوں نے مساجد جانا کم کر دیا ہے ترک تو نہیں کیا مساجدیں آباد ہیں لیکن کیونکہ کم کر دیا ہے تو اب بڑی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں پہنچنا پڑے گا وہاں پہ جانا پڑے گا اور وہاں پہ مسجدوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیونکہ جو اس وقت انتہا پسند حکومت اس وقت بھارت میں ہے اس سے کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ کونسی مسجد کو کس وقت ختم کر دے تو یہ انڈیا کی مسلمانوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ مساجد کو آباد کریں یہ اللہ کا گھر ہے یہ آپ کی نجات کا راستہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس سے وابستگی آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دے گی یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں سے سب سے زیادہ اس کو محبوب ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس جس میں فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کے مسائل کے حل کے لیے یہ اللہ تعالی ان کو آپ کے کاموں پہ لگا دیتا ہے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں آپ موجود نہیں ہوتے تو یہ مسجد میں آپ کو تلاش کرتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی جو حالت زہر ہے وہ سوائے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کہوں گی کہ کچھ زیادہ ایمانی قوت اچھی نہیں ہے اس وقت وہی جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے جو ہمیں غزہ میں نظر آتا ہے اور اپنی ویڈیو کا اختتام میں اس شیر پہ کروں گی کیونکہ جو کچھ میں اس وقت دیکھ رہی ہوں خاص کر مساجد کے حوالے سے لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کی ہے مسجد نہیں جاتے تو وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ مسجدیں نوحہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے اور جاتے جاتے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑبا دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ